اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی ویڈیو کو ٹوپک بڑا انٹریسٹنگ ہے اس ٹوپک کا نام ہے کھال موٹی رکھیں بسیلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مہاشرے میں جاتے ہیں ریل لائف کے اندر جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی پیش آتی ہیں جن کی آپ توقع نہیں کرتے یا وہ اس طریقے سے پیش نہیں آتی جس طریقے سے آپ کی من کی خواہش ہوتی ہے اب اس کو ڈیل کیس طرح کرنا ہے اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارا یہ اپنا ہی قصور ہے ہمارے گھروں کے اندر بچوں کو ہم نے پرنس اور پرنسس کی طرح رکھا ہوتا ہے ہاتھوں میں اٹھا کے رکھتے ہیں پلکوں پر بٹھا کے رکھتے ہیں لیکن پھر اس سے ایکسپیکٹیشن الگ قسم کی کرتے ہیں ہمارے بچوں کو ہم تربیت کرتے ہیں کہ باہر جا کے وہ کونے کی نکڑ کی دکان سے ڈبل او ٹی بھی نہیں لا سکتے لیکن پھر ہم اس کو مثالیں دیتے ہیں محمد دن قاسم کی جنہوں نے سولہ سال کی عمر کے اندر سن فتح کر لیا تھا اس طرح سے نہیں ہوتا تو خال موٹی رکھے اس مراد یہ ہوتی ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی نا خوشگوار واقعہ یا بات پیش آ جائے تو اب رہنے دھونے نہ لگیں اور ہم سے اس کو سہے سکیں یقین جانئے گناہ سے رکھنے کے لیے بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے بنسبت اس کے جو طاقت آپ کو نیکی کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے کسی شخص کو ماننا کسی سے بدلہ لینا کسی کو گالی دے دینا کسی کو برا بلا کے دینا بہت آسان کام ہے ان تمام چیز کو سہ جانا مشکل کام ہے بھاگتے لینا بہت آسان ہے گر کے چوٹ کھا کے واپس اٹھنا اور پھر سے چلنا شروع کرنا بہت مشکل کام ہے اس سے فیس اپنک بچے نے سوال پوچھا کیا آپ تمام اپنی کتابیں مجھے فری میں توفے میں دے دیں گے یہ جواب میں اس کو لکھ دیا نو کیونکہ ظاہر بتا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ میرا اس سے کوئی واسطہ ہے رینڈم لی اتنے سارے لوگوں میں سے کسی نے پوچھ لیا اور نہ اس نے کوئی ریزن بتایا کہ اس کو کیوں چاہیے فری وہ غریب ہے کوئی اور وجہ ہے اور بہرحال میری مرضی میں نے اس کو نو لکھ دیا یقین جانی ہے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہزاروں لوگوں نے میسیج کر دیئے بچہ خود کچھ نہیں کہہ رہا اس کے حق میں کہ آپ نے بڑا ریود جواب دیا ہے اب اتنا چھوٹا سا وڈے نو اس میں بندہ کتنا کوئی ریود ہو سکتا ہے چاہے بھی تو اور میں ریود تھا بھی نہیں میں نے اس کو جواب دی دی کم سے کم اس کو جواب تو کم سے کم ملا نہ تو خیر لوگوں نے بڑی سنائی کہ آپ نے بڑا ریود لی اس کو جواب دیا ہے بچے کوئی کریش کرنا چاہیے تھا بچے کی تھوڑی سی بہتری کرنی چاہیے تھی بچے کو اخیال کرنا چاہیے تھا اسی طرح ایک بڑا فنی واقعہ پیش آیا میں فائیو جی راوٹر ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے اس کی تصویر شیئر کی فیس بک کے اوپر کہ میں یہ راوٹر ڈھونڈ رہا ہوں اس پہ راوٹر بھی لکھاوا ہے بڑا سارا اس کا نمبر بھی لکھاوا ہے راوٹر بناوا بھی ہے بچے اس سوال پوچھے یہ کیا چیز ہے تو میں نے حضرائی مزاق کی دیا بیٹا یہ سموسے بنانے کی مشین ہے اس کے بعد تو جو غالیوں کا طوفان آیا ہے کہ اللہ کی پناہ پھر وہی بات شروع ہو گئی کہ جی آپ کو اس طرح جواب نہیں دینا چاہتا بچہ برا مان لے گا بچہ دل برداشتہ ہو جائے گا بچہ آئی ٹی کی دنیا چھوڑ کے چلے آئے گا ایک صاحب نے لگ دیا دنیا چھوڑ کے چلے آئے گا میں خود پریشان ہو گیا کہ اللہ رحم کرے میں نے ایسا کیا کر دیا ایک بچہ آیا انٹرویو دینے کے لیے اکاؤنٹنٹ کا میں نے اسے پوچھا آپ کو بینک کی ڈیلنگ وغیرہ آپ کو کرنا آتی ہے سٹیٹسمنز وغیرہ تمام چیزیں تو اس سے قصر میرا اکاؤنٹ نہیں ہے اکاؤنٹ کھل لیتا ہے تو بلکل اسی طرح ہے کوئی شخص آپ کے لیے ڈیلنگ کے لیے آئے اور وہ لے جی میرا ڈیلنگ لائسنس نہیں ہے آپ گاڑی دے دیں میں چلانا سیکھ لوں گا آپ کی گاڑی کے اوپر تو پھر میں ڈیلنگ لائسنس بھی بنا لوں گا تو خیر میرا رویہ صحیح تھا یا غلط تھا ہم بات اب یہ نہیں کر رہے بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی میں آپ کو مشکل باتیں سننے کے لیے ملیں گی کبھی بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ آپ چاہ نہیں رہے ہوں گے اس کو برداشت کرنا سیکھیں اس کو سہنا سیکھیں جو پرنس اور پرنسیس کی جو اچھی چیوٹ ہے نا یہ اچھے لگتے ہیں پانچ تس سال تک کی عمر تک اس کے بعد اچھے نہیں لگتے ہیں کتنی سارے بچے آپ کو سوشل میڈیا پر ملتے ہیں جن کے نام کے ساتھ پرنس لکھاوا ہوتا ہے جہاں جنہوں نے پرنس کی پرنس سے تصویر لگائی بھی ہوتی ہیں اور وہ جو بچارے ڈھونتے پھر رہے ہوتے ہیں یہ اسی اچی چوچ کی وجہ سے ہوتا ہے تھوڑی سی سکن موٹی رکھیں اگر آپ کسی اجنبی شخص کا ایک چھوٹا سا کمنٹ برداشت نہیں کر سکتے تو اس دن کیا کریں گے جب کوئی جاننے والا پیٹھ میں چھوڑا گھوپے گا دیکھیں جس شخص سے آپ پیار نہیں کرتے اس کو آپ ہرٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرے گا تو وہ آپ سے اس کی ایکسپیکٹیشن ہوگی ایکسپیکٹیشن ہوگی آپ فلفل نہیں کریں گے تو ہرٹ ہوگا جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہے تو آپ اس کو ہرٹ کیسے کر سکتے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں آپ جو چاہے بولتے رہے ہم اس سے بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں اتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں ہم لوگ کہ مستی بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں تو اصل پر زندگی میں مشکل آئے گی اس وقت کیا کریں گے جب کوئی لون ہوگا کوئی چانے والا ہوگا کوئی رشدار ہو جائے گا وہ کھو دیں گے خدا نہ خاصتہ اس کا انتقال ہو جائے وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائے آپ جوب سے نکال دی جائیں بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص کے ساتھ آپ بالکل مخلص اور دیانتدار ہیں اور وہ آپ کی پیٹ میں چھوڑا خوب کے چلے جائے اور آپ کا بزنس لے جائے اور آپ کا کلائنٹ لے جائے اس وقت کیا کریں گے اس وقت ہم ڈپریس ہو جائیں گے اس وقت ہم سوسائیڈل ہو جائیں گے اس وقت دنیا ہماری لے ختم ہو جائے گی اور اس وقت ہمارا کیریر تباہ ہو جائے گا اگر یہی کرنا ہے تو کرتے رہیے اگر یہ نہیں کرنا تو خال کو تھوڑا سا موٹا رکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہوں میں نے ایک تصویر شیئر کر کے اپنی میسیس کے ساتھ تھا ان سے میں نے فیس بک کے پر کوئی کمنٹ کر دیا جو ذرا ہے مزاق تھا لوگ اس کے اوپر تب گئے بیوی میری تصویر میری میں ان سے مزاق کرنا ہوں اور تکلیف آپ لوگوں کو ہو گئی اتنا کیا مسئلہ ہو گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ لیبل کر دیتے ہیں ذرا سا کچھ لکھ دیا تو اب عورتوں کے خلاف ہو گئے تھوڑا عورتوں کے حق میں بول دیا تو اب عورتوں کے عورت مارچوالے بندے ہو گئے ہر چیز پر لیبل کرنا کیا ضروری ہے تھوڑا سا لائف کو تھوڑا سا انجوئے کریں تھوڑا ہسنا مسکرانا سیکھیں تھوڑا تنز برداشت کرنا سیکھیں اور تنز بھی نہیں ہے تو سمپل مزاق یہ چھوٹا سا اور یہ آپ کو آگے جا کے بڑا فائدہ پوچھاتا ہے شروع میں کسی سے آپ نے برداشت کیا نہیں آپ کی کنپٹی سرخ ہو جاتی ہے کوئی بھی زیارہ کچھ بول دے لیکن جو عادتیں ہیں یہ پروفیشل لائف میں آپ کو تباہ و برباد کر دیں گی امید ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ریمائنڈرز شاید آپ میں سے کسی کے کوئی کام آسکیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی